آج ہم پیڈاگوجی کے اوپر ایم سی کیوز بنائیں گے جس میں سے ہمارے پاس چار چپٹر ہوں گے اور سب سے پہلا چپٹر جسے ہم انٹروڈکشن تو پیڈاگوجی کہتے ہیں اس میں کچھ دو سو کے قریب ایم سی کیوز ہوں گے ہمارے پاس سب سے پہلا ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہیں آرٹ اپ ٹیچنگ اس کارڈ وٹ اینڈراغوجی پیڈاگوجی ٹیچنگ اور آپشن ڈی بائیالوجی تو یہ ہم آپ کو ایکسپین کریں گے کہ اگر کوئی آرٹ ہو ٹیچنگ کا تو اس کو ہم کہیں گے پیڈاگوجی تو اس میں آئے گا آپشن بی is the correct answer جو کہ پیڈاگوجی ہے عزیز دھلوہ یہ ہمارا دوسرا ایم سی کیوز ہیں پیڈاگوجی سے related یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیڈاگوجی جسے ہم ٹیچنگ کے سکلز بھی کہتے ہیں وہ جائنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ایک ٹیو رول کون پلے کرتا ہے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ایک ٹیو رول کون پلے کرتا ہے تو ایک ٹیو رول پیملی پلے کرتی ہے سوسائٹی پلے کرتی ہے فادر پلے کرتا ہے یا آپشن اے میں ہے لرنر سیکھنے والا تو اگر ہم دیکھ لیں سکول کے اندر تو سکول کے اندر نہ تو پیملی والے ہوتے ہیں نہ سوسائٹی والے ہوتے ہیں نہ پیملی والے بلکہ ادھر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں طلب علم طالبات ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں چیزوں کو تو اس میں ہمارے پاس سیکھنے والے آئیں گے جس کو ہم کہیں گے لرنر تو ادھر ہمارا جو صحیح اپشن ہوگا وہ ہوگا لرنر اپشن اے ایس دو کوریکٹ اپشن تو یہ ہماری ہو گئی دوسری پیڈاگوجی کی ایم سی گیوز عزیز طلبہ پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ تیسرا ایم سی گیوز ہمارے پاس ہے کہ کوئی بھی پراسس ہو جہاں ہمارے پاس لرنر آر ایکٹیو لینگیج اگر ہمارے پاس لرنر ایکٹیو لی انگیجڈ ہو لرننگ پروسیز میں تو اور پی سی او ابزربنگ لکچر نہیں ملے کہ لکچر کے دوران جس طرح لوگ بیٹے ہوتے ہیں اور ایک بندہ لکچر دیتا ہے ویسا نہ ہو بلکہ ہر جو لرنر ہوتا ہے وہ ایک ٹیو رول پلے کرتا ہے پر ایزام پر ایک پرکٹیو ہو گئی اس طرح ایک دوسری ایکٹیوٹی ہو گئی ایکٹیوٹی ہو گئی جس میں وہ بیٹا نہ ہو بلکہ اس کو وہ اس میں وہ لرنر بھی ریسپونس دیتا ہے تو اس کو ہم کیا بلینڈڈ لرننگ کہیں گے کولیبریٹیو لرننگ کہیں گے کلچر لرننگ کہیں گے یا ہم اس کو ایک ٹیو لرننگ کہیں گے تو وہ لرننگ ایکٹیوٹی جس میں ہمارے پاس لرنر ایک ٹیو رول پلے کریں تو اس کو ہم ایک ٹیو لرننگ کہیں گے نہ کہ بلینڈڈ کولیبریٹیو ایکٹیو لرننگ تو ادھر ہمارے پاس صحیح آنسر ہو گا ایک ٹیو لرننگ option number D is the right answer pedagogy کس نے اس طرح ڈیفین کیا یہ بھی آ سکتا ہے pedagogy کے امسیکوز میں سے جیسے کہ who define pedagogy is the act of teaching together with its attendant discourse it is what one needs to know and the the skills one needs to command and order to make and justify the many different kinds of decisions of which teaching is constituted تو ادھر ہمارے پاس جو option آئیں گے وہ ہے چار ہمارے پاس ہے واتکن & مارٹن جو کہ ایک بہت ہی مشہور pedagogy کا گزرا ہے ایک پلاسپر الیزنڈر تھا لیچ اینڈ مون تھا یا شلمان تھا جس نے کہا کہ pedagogy ایکٹ جو ہے وہ ایک اٹینڈنٹ ڈسکورس ہے اسے جاننے کے لیے کمانڈ اور سکلز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اگر ہم بات کریں تو ایک بہت ہی مشہور سنتیس تھا جس کا نام تھا الیزنڈر تو الیزنڈر جو تھا آپشن بی آپشن بی is the آپشن بی which teaching is constituted so the right option is Alexander option B